بات کریں گے رازدھانی رائیپورٹ کی جہاں پر ٹولکٹ معاملے میں ہائی کوٹ کے دورہ ایف آئی 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 انرشت کیے جانے کے فیصلے کو پور مکمنٹری ربن سیگھ نے مہتر پونڈ فیصلہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ایف آئی آئی آئر کا افیوگ ہتھیار کی طرح کرتی ہے کورونا کے کال میں میں نے شوشل میڈیا میں مودی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے کانگریس کے بدیشری میڈیا کا پریوک کرنے کی بات کہی تھی اس پر کانگریس نے لوگوں سے سنبیت پاترہ اور میرے خلاف ایف آئی آئی آئر درج کروا دی تھی نیالے نے فرضی ایف آئی آئی آئر کو انرشت کر دیا ہے بہنی ٹی ایس سنگھ دیو کے بیان سے سمجھوتا نہیں کروں گا پر پور مکمنٹری نے کہا کہ روان سنگھ نے پردبار کیا ہے چیپ جسٹیس اور انگی بینچ نے فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ مانی اوچھ نیالہ نے کانگریس کے فرضی ایف آئی آئر کو کھاری کر دیا ہے اور سارے معاملے ڈکٹر رمن کے خلاف ہو یا سنبیت پاترہ کے خلاف ہو اس کو سب کو سماپ کرنے کا عادیز زاری کیا ہے یہ چھتیس گڑھ کی حالات ہیں چھتیس گڑھ میں کانگریس کی جو سرکار ہے میں اسے اپرادی چلا رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے جتنے قریبی ادھکاری ہیں ان میں یا تو بہت سارے لوگ جیل میں ہیں یا بیل میں ہیں ان کے کوئلے ہوترال میں ورش ادھکاری ساتھ ماں سے جیل میں ہیں مکہ منتری کے اوپسچیو جیل میں ہیں مکہ منتری کے سلاحکار سٹے اور جوے کے آروپ میں معاملہ درج ہے خود مکہ منتری بیل پر ہیں یہ اپرادیوں کی سرکار ہے اور یہ ایف آئی آر کا اپیوگ